میں اگر آپ کو ملتان کا بتاؤں تو کہ یہ ہم سٹیڈیم کا ذکر کر رہے ہیں کہ جو یہ نیا ہمارا سٹیڈیم ہے لیکن اس سے پہلے نا قاسم باغ سٹیڈیم ہوتا تھا اور وہ میرے گھر سے صرف پانچ منٹ کے فاصلے پہ ہوتا تھا اور ان دونوں سٹیڈیم میں ایک بڑی خاص بات ہے کہ میں جس طرح پہلا انٹرنیشنل میچ قاسم باغ میں کھیلا تھا نا تو وہ ونڈے تھا سری لنکا وہاں بھی میں نے سو کیا تھا اور جس طرح میں اس دوسرے نئے سٹیڈیم میں کھیلا ہوں ملتان سٹیڈیم میں اس میں میں بنگلہ دیش کے خلاف ٹیسٹ میچ کھیل رہا تھا یہاں بھی میرا پیریننگز میں سو تھا تو یہ ملتان میرے لیے میں نے ساری کرکڑ ساری زندگی میں ملتان میں رہا ہوں تو ملتان میرے لیے بہت لکھی راہ ہے ساری زندگی اور میری بہت ساری یادے سے وابستہ ہے تو پہلے یہ سٹیڈیم میں ہم کاسم باغ میں کھیلتے تھے لیکن جس طرح یہ نیا سٹیڈیم بنانا یہ اسٹیمنہ اس کو جو باہر کی ٹیمیں بھی آتی ہیں دوسرے لوگ بھی آتے ہیں تو وہ اس کو پسند کرتے ہیں کہ یہ پاکستان کے کافی اچھے سٹیڈیم میں سے ایک سٹیڈیم ہے تو اس کی جو ہسٹری ہے نا وہ یہ کافی پہلے نا اس کا سٹرکچر کھڑا ہو کے بن گیا تھا اس کو ملتان ایسی 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 ایسیشن والوں نے شروع کیا تھا اس کا سٹرکچر کھڑا تھا اور اس کے بعد سے نا کوئی کام ہی نہیں ہو رہا تھا بڑے عرصے تک یہ اسی طرح ہی رہا پھر ملتان میں میں کہنا چاہوں گا کہ کہ جی ہم میری تو ان دو حضرات کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں کہ انہوں نے بڑا کام کیا اس چیز پہ ایک خوصہ صاحب ہوتے تھے کمیشنر آئے تھے ملتان کے اور ایک ڈی آئی جی تھے آئی جی بھی ہوئے بعد میں وہ ڈی آئی جی تھے شوکت صاحب تو شوکت صاحب کو بھی بہت انٹرس تھا دونوں حضرات کو بہت انٹرس تھا کرکٹ کا تو یہ جسم سٹرکچر کھڑا تھا ادھر کچھ بھی نہیں تھا کوئی فنانس گیرہ نہیں تھا کوئی کچھ نہیں تھا جتنی ملتان ایسی ایسیشن والے کوشش کر سکتے تھے اس کے بعد اینا پھر یہ سٹیڈیم اینا انہوں نے بننا شروع کیا اور خوصہ صاحب جو کمیشنر تھے سو وہ اکثر مجھے انا گھر سے لے لیتے تھے جس نے میں اسے میں کھیل رہا ہوتا تھا تو جس نے میں آتا تھا ملتان میں سریز گیرہ ختم کر کے تو ہم سٹیڈیم میں جا کے کہتے تھے کہ کہاں ڈریسنگ روم ہونے چاہیے کہاں ہمیں انا یہ باکسز بنوانے چاہیے کمنٹری باکس کا ہونا چاہیے تو وہ آئیڈیا لیتے تھے تو کاف سارے ہمارے آئیڈیاز تھے کہ اس میں ہم اس کو اور بھی بہتر کر سکتے تھے لیکن ایک سٹکچر بن چکا تھا کہ ہم تھوڑی سی لیمٹیشن آگئی تھی اس میں سو پھر ہم نے ڈریسنگ روم کو جو جو ضروری چیز تھی کہ ڈریسنگ روم کے حصے کو تھوڑا سا بڑا کیا ادھر سے تھوڑا سا بڑا کیا باکسز کو ہمیں بہت زیادہ بڑا نہیں کر سکے یا میڈیا باکس جو سامنے بنا ہے سو اس کو ہم کوئی بہت بڑا نہیں کر سکے لیکن یہ ہے کہ آپ بھی گرونڈ ہے جو اور اس کی پچھ ہے جس طرح آپ آج بھی جو میں یہ کہتا ہوں کہ جو ملتان کی پچھ ہے نا اس پہ آپ جس طرح کی مرضی وکٹ کہیں کہ جو بشیر کاردار صاحب ہیں انہوں نے بڑا عرصہ سرب کیا ہے اس پچھ کو بڑی محنت کی ہے کہ ہمارا گرونڈ بلکل بڑا زبردست لیول والا گرونڈ ہے آپ ملتان جب بھی دیکھتے ہوں گے اگر آپ کو سپننگ ٹریک چاہیے وہ آپ کو تیز بولرز کے لیے ٹریک چاہیے تو بلکہ زیادہ مشہور یہ ہے کہ یہ اتنی گرمی کے باوجود بھی ملتان کی وکٹ فاس بولرز کے لیے ہیلپ فول ہے کہ جس میچ کا میں پہلا ذکر کر رہو نا بنگلہ دیش سے تو دوسری ننگز میں ہمارے شبیر نے اور سمی نے ہی سارے ان کے آؤٹ کر دیئے تھے فاس بولرز نہیں تو یہ فاس بولرز کے لیے بھی بڑی زبردست جنگہ ہے تو اس سٹیڈیم سے ہماری بڑی یادے وابستہ ہے اگر میں ایک چیز آپ کو بتاؤں میرے خیال میں ملتان سٹیڈیم کا ساروں سے یادگار میچ ہوگا جو ہم بنگلہ دیش سے ٹیسٹ میچ جیتے تھے کہ جسے ہم اگلے دن میچ کھیلنے آئے ہمارے سات آؤٹ ہو چکے تھے اور کوئی ہمیں سو سے زیادہ رنس چاہیے تھا ستو میں اور شبیر کھیل رہے تھے ہماری پارٹنرشپ لگی پھر ایک آدھا رن آؤٹ ہو گیا ایک آؤٹ ہو گیا ستو اب سٹیڈیم بھی بھرا ہوا تھا سارا اور سارے لوگ بیٹھے تھے میں لوکل ان کا بوائے کھیل رہا تھا ستو میں جسٹم جو میری موٹیویشن تھی نا ادھر کھیلنے کی وہ یہ تھی کہ گرونڈ میں چاروں طرف سے کلبے کی آوازیں آ رہی تھی مجھے کہ لوگ زور زور سے پڑھ لیتے تو وہ ایسا محول تھا کہ میں بھی اللہ سے یہ دعا کر رہا تھا کہ اللہ آج جتوائے بغیر نہ لے کے جانا تو جو ملتان کے گرونڈ کا ایکموسفیر ہے یا جو لوگ ہیں وہ بڑے کرکٹ لونگ لوگ ہیں بڑی محبت کرتے ہیں کرکٹ سے اور جب ہی اگر آپ بھی دیکھ لیں گے کہ یہ سٹیڈیم ملتان کا سٹیڈیم بڑا ہے بہت سائیڈ پر بنایا ہے لیکن جب بھی میچ ہوتا ہے ملتان کا تو یہ سٹیڈیم آپ کو لوگوں سے بھرا ہوا نظر آتا ہے اب بھی یہ انشاءاللہ ایشیا لیمن کا جنسا میچ ہو رہا ہے یہاں اس میں بھی آپ دیکھئے گا کہ لوگ اسی طرح ہی آکے نا ہمیں سپورٹ کریں گے پاکستان ٹیم کو سپورٹ کریں گے نپال کی ٹیم ہے اس کو بھی دیکھنا کہ ہماری سپورٹ اسی طرح ہی ملے گی جس طرح جو بھی اچھی کرکٹ کھیل لے گا اس کو ملتان کے لوگ سپورٹ کریں گے